بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حیرے سے ہوں گے دوستو اتگوڈ ڈراما سیریل میں دکھایا گیا ایک بہت ہی اہم قدار منگول کمانڈر نویان ہے بہت سے لوگ اس قدار کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس فالے سے ہم نے تحریکہ امتالیہ کیا ہے تحریکہ ہمیں اس قدار کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے میں سویڈیو میں مزید بتائیں گے آپ کو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہماری چینلنگ پر نیو ہیں تو ہمارے چینلنگ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے دوستو تاریخ میں منگول کمانڈر نویان کا پورا نام باجو نویان درج ہے اس کا تعلق چنگیز ہان کے مشہور جنرل جابر ہان کے قبیلے سے بتائی جاتا ہے تاریخ میں درج ہے کہ اسے چنگیز ہان کے بیٹے اور منگولوں کے دوسرے حاکان اکتائی ہان نے بارہ سو تاریس میں ایران آناتولیا اور سوجیا کا کمانڈر منگول کمانڈر مقرر کیا آناتولیا کا کمانڈر مقرر ہوتے ہی نویان نے سلجوکیوں پر کئی حملے کیے اور ان کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا دوستو بارہ سو تاریس میں دری جانے والی قلطاہ کی لرائے میں منگول فوج کا کمانڈر یہی نویان تھا اس لرائے میں سلجوکیوں کو عبرتنا شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ منگولوں کے کٹ کٹ لیبان کر رہ گئے حالانکہ دری ہمیں بتاتی ہے کہ سلجوکی فوج جو کتدار میں بہت زیادہ تھے لیکن پھر بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور سلجوکی فوج کی قیادت سلطان گیا سودین کر رہے تھے دوستو تاریح میں مزید درجہ ہے کہ کمانڈر نویان بارہ سوکتالی سے بارہ سپسٹاس کے دوران ایران جورجیا اور اناٹولیا میں منگولوں کی توقت کو مزید مستحقم کرتے رہے نویان حالاکہان کی سربراہی میں بگداد پر حملہ آور ہونے والی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر بھی تھا اس کے علاوہ وہ بارہ سو ساٹھ میں شام اور مصر پر حملہ آور ہونے والی منگول فوج میں بھی شامل تھا دوستو تاریح میں نویان کا آخری ذکر مصر پر حملہ آور ہونے والی فوج کے ساتھ ملتا ہے اس کے بعد نویان کے ساتھ کیا ہوا یہ تریح سے واضح نہیں لیکن مشہور تاریح دان رشد الدین کے مطابق اسے حالاکہان نے قتل کروا دیا کیونکہ اس کے مطابق نویان حالاکہان کی اہل حانی سلطنت پر براکہان کا حملہ رکنے میں ناکام رہا تھا وہ حالاکہان نویان سے اس بات پر سہ نراز تھا جس کی بنا پر اس نے نویان کو قتل کروا دیا دوستو یہ تھا کریکٹر نویان دوہو بہت ہی امیزنگ ہے ارٹیکل ڈراما سریل میں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل ایک ان پر پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں جو بھی ہم ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس بہت سانی پہنچ سکے تینک یو ویری مچ